ارشاد فرمایا اور تم والدین کے ساتھ حسنس لوگ سے پیش آؤ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس سے اس وقتی کبھی ان کو ہوں مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور انتہائی نرمی اور عدب کے ساتھ ان سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انتصاری کے ساتھ چھکے رہنا اور یوں دعا کہتے رہنا اے میرے رب جس طرح انہوں نے پچپنے میں میری پرنش کی ہے اسی طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم فرمائے سبحان اللہ اسلام علیکم کیا حال اگرز آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و حفظ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حق و ایمان میں رکھے آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں مسائل مسائل جن کا شکار انہیں نیت اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے آمین مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد لکھیں شکریہ میں آپ کی میسوان لیلہ آزر ہوں اپنی چینل میں ریورس آج میں جو آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا کر لائی ہوں جو میرا ٹوپک ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ہے جو لوگ پریشان ہیں جن کے پاس رزق کی کمی ہے یا دولت مند ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بہت خاص عمل ہے تو عمل بتانے سے پہلے وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اپنے چینل کے لئے کہ جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پہلے میرے چینل کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو گھنٹی کا ساتھ سبسکرائب کرنے کے بعد آپشن آئے گا اسے ضرور پریش کریں تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور اس طرح آپ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے مس نہ پیچ سکیں اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری حوصلہ بزائی کرنے کے لئے لائک ضرور کیجئے اور کمپ کر کے بھی مجھے بتائیں اور دوسروں کے ساتھ جن کو ضرورت ہے ان کے ساتھ لینک ضرور شیئر کریں شکریہ دچھرے میں اب آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس ٹائم پر پڑھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ اس وظیفے کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی اجازت عام ہے کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے آرام سے کر سکتا ہے بہت ہی آسان عمل ہے اور اجازت اب آپ لوگ مت مانگے گا کمیٹس میں اجازت کا میں نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے پڑھنا کیا ہے پہلے آپ کو بتا سن لیں ویڈیو آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی بات آپ سے مسنا ہو اور اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ویڈیو دو سے تین بار ضرور دیکھیں آپ نے یہ عمل جو ہے سورہ کوسر کا عمل ہے ٹھیک ہے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے وزق حاصل کرنے کے لیے یا دولت بن بننے کے لیے یا کاروبار میں برکت کے لیے جس حوالے سے بھی آپ اس کو پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے آپ نے عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنی اثر کی جو نماز ہے وہ ادا کرنی ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ اثر کی نماز کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد جتنے بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہے یا تو آپ نماز کے ساتھ تصویر وغیرہ پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو آپ پہلے نیت کر لیں کہ آپ یہ جو وظیفہ کرنے چاہ رہے ہیں یہ دولت حاصل کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں کرنے لگے ہیں یا ریزرٹ میں اضافے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا کاروبار میں برکت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کئی لوگوں کو کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں رکاوٹ ہوتی ہے بندش ہوتی ہے تو نہیں ان کا کاروبار چل رہا ہوتا تو وہ لوگ بھی عمل کرنا چاہیں اور عام سے کر سکتے ہیں بس آپ نے نیت کر لے لگی کہ آپ ان تینوں میں سے کس مقصد کے لیے عمل کرنے چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ سب سے پہلے دروشیف پڑھ لیں دروشیف آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں آپ تین بار پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں آپ پڑھ لیں آپ تو سوا بھی ملے گا زیادہ سے زیادہ تعداد پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اب سورہ کوسر آپ نے جو پڑھنی ہے وہ اکتالیس مرضی پڑھ ٹھیک ہے فورٹی ون ٹائم آپ نے سورہ کوسر پڑھ پڑھ اور فورٹی ون ٹائم ہی ساتھ میں آپ بسم اللہ رحمان رحیم بھی پڑھے گئے یعنی کہ ہر بار سورہ کوسر سے پہلے بسم اللہ رحمان رحیم جو ہے وہ پڑھی جائے گی اور جب آپ اکتالیس مرضی سورہ کوسر کو کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد شروع کی تعداد کے ساتھ ہی آخر میں بھی آپ نے تروشی پڑھ لینا یعنی جتنی بار آپ شروع میں پڑھا اتنی بار آپ پڑھ لیں اور پھر آپ دعا مانگ لیں اس عمل کی جو مدت ہے سب سے پہلے آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس عمل کو کتنے دن کرنا ہے تو یہ آپ نے لگتار جاری رکھنا ہے اس عمل کو آپ پڑھنا شروع کریں ایک دن دو دن تین دن پڑھ پڑھ کے آپ تھک جاتے ہیں آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے ٹیلی پڑھے صرف اور صرف کیا ہے کہ خواتین کے لئے مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے مقصوص ایام میں چھوڑ دیں کیونکہ نماز بھی نہیں پڑھ نہیں ہوتی تو عمل بھی نہیں پڑھ سکتی باقی دنوں میں اس کو جاری رکھا جائے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کاروبار میں برکت ہو اور آپ کاروبار دن رات یعنی تگنی ترقی کر جائے تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو جاری رکھیں اس کی کوئی مدد نہیں ہے آپ اس کو دیلی پڑھیں گے اور جو لوگ دولت مند بننا چاہتے ہیں وہ بھی یہ عمل جاری رکھیں انشاءاللہ کمز تم دی آپ جب اس کو ایک مہینے چالیس دن تک پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوگا صرف کیا ہے کہ آپ نے یقین رکھنا ہے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو شروع کر دیں سورہ کوسر بڑی ببرکت صورت ہے اور اس میں آپ صلی اللہ کو حوز کوسر عطا کی گئی تھی یہ بہت ببرکت صورت ہے اور خران پر چھوٹی صورت ہے زبانی ہر ایک کو زبانی یاد ہوتی ہے پڑھنے میں پی آسان ہے تو بس تلفظ جو ہے وہ ٹھیک رکھیں اور نماز کی پبندی جو ہے وہ ضرور ہے وہ ضروری ہے نماز کی پبندی کے ساتھ نماز کی ادائی جو ہے وہ بھی ٹھیک سے ہونی چاہیے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو لوگ کاروبار کے حوالے سے یا رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو ان کا یہ سارا مسئلہ جو ہے اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرتے رہیں استغفار کرتے رہیں استغفار کی کسرت کرتے رہیں تمام پریشانیاں سے نجات کے لئے بھی اور وظائف کی کامیابی کے لئے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کی مراج جو ہے اس عزیفے کی برکت سے ضرور حاصل ہو جائے اور یہ عمل میں نے آپ کو جن مقصد کی وضائی ہے آپ نے مقصد کی کرنا ہے پھر آپ لوگ سوال کریں گے ہم اسے پسند کی شادی کے لئے کر سکتے ہیں تو میرے چینل پر سورہ خوصر کے اور بھی عملیات موجود ہیں جو آپ مقصد کے لئے کرنا چاہیں تو آپ وہ والا جس طریقے سے میں اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد پڑھ رہے تو یہ خاص رزق کے ساتھ دولت مند ہونے کے لئے ٹھیک ہے اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی میں امید کرتی ہوں کہ میری آج ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فی مان اللہ اللہ صلی علی سیدنا ومولا نا محمد اللہ صلی علی سیدنا ومولا نا محمد وعلا علی محمد اللہ سیدنا ومولا نا محمد اللہ صلی علی سیدنا ومولا نا محمد محمد اللہ صلی علی سیدنا ومولا نا محمد اللہ صلی علی سیدنا ومولا نا محمد اللہ صلی علی سیدنا نا محمد موسیقی